اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ویڈیو کو لائیو نوٹ پیشن آپ تک پہنچیں گے سسی پنوں راجہ دلو رائے کے زمانے میں بانبر نہر کے کنارے نانیا نام سے ایک برہمن رہتا تھا اس بیوی اس کی بیوی کا نام مندر تھا شادی کے کافی عرصہ بعد ان کے یہاں ایک خوبصور لڑکی پیدا ہوئی نجومیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کی شادی کسی غیر ہندو سے ہوگی دونوں میاں بیوی اس بزنامی سے بچنے کی تدبیر کرنے لگے ایک دن مجبوراں دونوں میاں بیوی نے اپنی چھوٹی سی لڑکی کو ایک صندوق میں بند کر کے بھانبر نہر میں ڈال دیا وہ صندوق تیرتے تیرتے شہر بمبور کے نزدیک ایک گھاٹ پر آیا جہاں لالا نامی دوبی کے ملازم کپڑے دو رہے تھے لالا نامی دوبی سب سے بڑا دوبی تھا جب اس کے ملازم صندوق کو پکڑ کر لالا نامی دوبی کے پاس لے گئے تو لالا دوبی راند ہو گیا اس صندوق میں خوبصورت سی بچی سو رہی ہے عجیب اتفاق تھا کہ دوبی کی کوئی لازنہ تھی اس نے شکر ازا کرتے ہوئے بچی کی پرورش بڑے لاد و پیار سے کی انہوں نے اس بچی کا نام سسی رکھ دیا وقت گزرتا گیا اور سسی بڑی ہو گئی اس زمانے میں کیج مکران کے کافلے بمبور سے گزرتے ہوئے تھٹھا اور دوسرے مقامات سے تجازت کی گرد سے گزرتے تھے کافلے والوں نے بمبور میں سسی کی خوبصورتی کا ذکر سن رکھا تھا کیج کے حاکم آری جان کے بیٹے پنو کو ابھی سسی کا پتہ چلا پنو ایک صداگر کے بیس میں بمبور گوم نے نکلا وہ اپنے ساتھ مشک و عمبر لے کر آیا تھا جس کی خشبوں سے بمبور شہر مہک نے لگا سسی کو پتہ چلا کہ کوئی صداگر آیا ہوا ہے تو وہ بھی سیلیوں کے ساتھ مشک و عمبر لینے آئی جہاں اس کی ملاقات پنو سے ہوئی سسی کی وجہ سے پنو نے اپنا مسکن بمبور کو ہی بنا لیا تھا وہ لالا دوبی کے ساتھ کام کرتا اس نے وقت گزرنے کے ساتھ لالا دوبی کو منع کر سسی سے شادی کرنے پر امادہ کر لیا ادھر حاکم آری جام کو اپنے بیٹے کی سالت کی خبر ملی تو وہ اسے بہت ہی افسوس ہوا ایک منصوبے کے تحت رات کو جب پنو گہری نیند سو رہا تھا تو اس کے بھائی اسے اٹھا کر اونٹھوں پر ڈال کر اور رسوں سے باندھ کر کیچ لے گئے جب سسی کی آنکھ کھلی تو پنو کو بستر پر نہ پایا وہ دیوانوں کی طرح پنو کو وازن لگاتے ہوئی جنگل کی طرف چل نکلی سسی بے بسی اور بے کسی کے حالوں میں کیت کی جانب روان دوان تھی وہ ٹیلوں اور بیابانوں میں گوم رہی تھی پنو کی یاد اسے بے چین کر رہی تھی آنسو روان تھے آخر تھا کھا ہار کر سسی زمین پر گر پڑی قدرت کو اس کی عالت پر رحم آ گیا زمین پھٹ گئی اور سسی اس میں سما گئی مگر سسی کا دبٹا کسی طرح اس سے باہر آ گیا ادھر پنو کیٹ سے روانہ ہوا راستے میں سسی کا دبٹا زمین پر گرا پایا غش کھا کر وہیں گر گیا زمین پھٹ گئی اور پنو بھی اس میں سما گیا شاہ عبداللطیب بٹائی سرسحی میں لکھتے ہیں نہ ابہ مور میں آنسو بہانا نہ باڑے کی طرف دامن بڑھانا بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ دولت رموزِ عاشقی سب سے چھپانا غم حبوب کے سوزدروں سے جہاں تک ہو سکے دل کو بچانا موسیقی موسیقی موسیقی